ناظرین خوش آمدید کہ آپ پروگرام خدا کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری بڑی خوبصورت گفتگو جناب چیئرمن پاکستان مناریٹی الائنس تاہد نوید چودری صاحب سے ہو رہی ہے اور یقیناً ان باتوں کے وسیلہ سے آپ بہت محضوظ ہو رہے ہوں گے آپ کے حوصلے بلند ہو رہے ہوں گے حضور میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ملک پاکستان میں بہت سارے مسیحی ایک قانون سے ڈرتے ہیں اور واقعی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ناحق طور پر ہمیں اس قانون میں لپیٹا نہ جائے یہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے بارے میں بات ہو رہی ہے بلیس فی ملا کے بارے میں ہو رہی ہے شاتم رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ایک ہی ہے لیکن اینی ہاؤ لوگ ڈرتے ہیں سہمے ہوئے ہیں یعنی کہیں ایسے ہی مجھے لپیٹا نہ جائے تو کیا کبھی آپ نے قوم کی آواز کو کہیں آگے پہنچانے کی کوشش کی یا اس پر کچھ کام کیا ہو تاکہ ناحق لوگ اس قانون میں نہ لپیٹے جائیں بڑا سنسٹیو سوال ہے لیکن میں سانیہ پشاور کی بات ہوئی تو بہت سارے ٹاک شوز میں میں نے دوستوں کو میڈیا کے ذریعے ایک بات کی میں نے پاکستان کے محبے وطن لوگوں سے بات کی کہ پاکستان کے اندر یہ جو پشاور کا باقیہ ہوا ہے ہمیں اس سے نہیں خطرہ اسے پوری پاکستانی کون فیس کر رہی ہے وہ خودکش دو خودکش کسی مندر میں بھی چلے جاتے ہیں کسی مامبارگاہ کو نہیں چھوڑتے مساجد کو نہیں چھوڑتے کسی دربار کو نہیں چھوڑتے ان کو کونٹیٹی چاہیے لوگوں کی وہ ریاستی داروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن جو اقلیتوں کا اور بلخصوص مسیحوں کا عالمیہ ہے انہیں اگر کوئی ریزرویشن ہیں تو وہ مذہبی دہشتگردی سے ہیں مذہبی دہشت ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خودکش حملہ آور یہ ان کا کوئی مذہب نہیں میرا ایک سوال ہے دوستوں سے کہ جس طرح سے آپ نے جس قانون کی بات کی قوانین معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کی بلائی کے لیے بنائی جاتے ہیں لیکن جس سے ڈسٹروئے ہو سوسائیٹی سوسائیٹی کے اندر ایک حجان پیدا ہو تو اس پہ سوچنا چاہیے لیکن جہاں پہ جس نے بھی اس پہ بات کی اسے مار دیا گیا لیکن ایک بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے جہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر بلاسمی کے جتنے وکٹم ہیں اس میں زیادہ تر اس کا شکار مسلم بہن بائی ہو لیکن اگر ان کی عدی قوت کے لحاظ سے اور منولٹی کی عدی قوت سے اندازہ لگایا جائے تو پھر بھی ریشو جو ہے وہ منولٹی کی زیادہ زیادہ ہے اب ایک فرق اس میں اور بھی ہے ہم اس قانون کو کبھی برا نہیں کہتے ہیں لیکن آپ اس کا واضح فرق اس وقت دیکھتی ہیں کہ اگر یہی چارج کسی مسلم پہ لگتا ہے تو وہ انڈویویل کپیسٹی ان فرادی اسیس سے متاثر ہوتا ہے لیکن اس کے کبھی کسی گھر کو نہیں کسی نے جلایا اس کے کبھی کسی کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں جلایا لیکن یہاں پہ بلکل ڈیفرنٹ کیس ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی سزا پاکستان کے مسیحوں نے میں سمتہ شانتی نگر میں بگتی پورا گاؤں جلا دیا گیا پاکستان کے مسیحوں نے گوجرہ میں بگتی کہ جہاں پہ پوری عبادیوں کو کوریاں اور گوجرہ کی جلایا گیا وہاں پہ ہمارے زندہ لوگوں کو ہماری بچوں کو جلا دیا گیا بدامی باقی کا واقعہ آپ جوزف کلونی والا دیکھیں وہاں پہ پوری عبادی کو جلا دیا جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہزاروں کی تداد میں ہماری عبادیوں کو جلانے دور پڑتے ہیں انہیں ہم کس مذہب کا فالور کہیں ہاں یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہمارے مسلمان بھائی وہ پیچھے جا کے اگر دیکھیں کہ جو مساکہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا اور اس میں پوری اس کی گرنٹی ہے کہ ان کی عبادت گاؤں کو نہ چھیڑا جائیں یہ اپنی عبادت اجزادی کے ساتھ ادا کریں یہ مذہبی رسمات اجزادی کے ساتھ ادا کریں ان کی مال و جان کا تحفظ ریٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورے ملک کے پاکستانیوں کے لیے میرا یہ پیغام کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر یہ مذہبی دہشت کر دی نہ ہو ملک پاکستان کے اندر امن ہو تو ہمیں چاہیے میرے مسلمان بائیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم عزوہ حسنہ پر عمل کریں اسلام نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اسی طرح ہم نے اس ملک کے اندر یہ ملک ہماری قربانیوں کی وجہ سے بنا اقلیتی افراد کا یہاں پہ ایک بڑا ڈسیسیو رول رہا وہ پاکستان کی حصول کے میں اور پاکستان کی حصول کے بعد یہاں کے ہمارے داروں نے جہاں پہ خدمت کی صحت کے مدام میں ایڈوکیشن نے بہاں کے بڑی لیڈرشپ کو ایڈوکیٹ کیا ہم نے ملک کو ایک بڑی لیڈرشپ دی اور میں یہاں پہ ایک بات اور بازے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کی حسٹری کو اٹھا کر دیکھیں کبھی بھی کوئی اقلیتی فرد کوئی مسیحی فرد کبھی بھی کسی دہشتگردی میں نہیں ہو کبھی کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا کبھی انتہا پسندی میں ہو پھر اتنے محبے وطن لوگوں کو کسی قانون کی آڑ میں ان کی عبادیوں کو جلا دینا ان کے لوگوں کو زندہ جلا دینا یہ اسلام کی ٹیچک اسلام تو امن کا مذہب ہے اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے اور ہمیں چاہیے میں اکثر اپنے مسلم دوست علماء کرام سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو کوشش کریں کہ ان باتوں کو جو ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ رویے روا رکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں جا کے مساجد میں بھی بات کریں تقریر کریں وہاں پہ انہیں یہ سمجھائیں کہ کسی ایک بندے کی جو اس کے بارے میں قانون بجود ہے اسے دیکھیں کہ اگر کسی نے ایسی کوئی گستا ہی کی ہے تو ہم بھی اس حق میں اسے سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی پوری کمینٹری کو پوری قوم کو اس کی سزا دے نہیں یہ اسلام نہیں سکا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ نہیں سکا تھا اور ہمیں میں پی ایم اے کی جدو جود کہ میرا جو مقصد ہے میں یہ کوشش کرتا رہوں گا میرے کارکون یہ کوشش کرتے رہیں گے ہم ہر سچے اور کھرے مسلمان کی ضمیر کو یہ جنجوڑتے رہیں گے کہ خدارہ مستقبل میں ہمیں کوئی گوجرہ نہ دکھایا جائے ہمیں کوئی شانتین اگر نہ دکھایا جائے ہمیں کوئی جوزف کلونی نہ دکھائی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ملک پاکستان کے اندر امن ہوگا لیکن اس کے لیے میں نے جس طرح کہا کہ ہمیں سب کو ملکے ہمیں سب کو ملکے چلنا ہوگا ہمارے مسلمان بائیوں کو اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہوگا ہمیں اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق دوسروں کی مذہبی ازادی کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں ملک پاکستان کے اندر جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم سے بڑا محب بے وطن کوئی نہیں ملک پاکستان کے اندر جس طرح میں نے کہا کبھی کسی غلط کام میں جو ملک کے خلاف ہو وہ کبھی بھی کوئی کھلیتی فرض اس میں ملوث نہیں ہوا ہمیں ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا اور میں اس کے لیے آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر آپ ایک ڈکٹیٹر زیول حق کے دور سے پیچھے چلے جائے یہ پاکستان جو میں نے قید عظم کی تقریر کا حوالہ دیا یہ پاکستان ایک پلیٹیکل مومنٹ کا نتیجہ ہے یہ پاکستان اگر پلیٹیکل مومنٹ کا نتیجہ نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ اپنا ہمارے جو اس وقت سیاسی جو پیش رو تھے وہ شاید پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے لیکن وہ سمجھتے تھے یہ ایک اقلیت کی مومنٹ ہے کیونکہ اس وقت مسلم ہندوستان میں اقلیت میں تھے یہ اقلیت کے لوگ ہیں شاید ہم یہاں پہ اقلیتی لوگوں کا ساتھ دے کے یہاں پہ امن اور آج کے ساتھ رہ سکیں گے لیکن ملک پاکستان کے اندر جس میں پوری پاکستانی قوم آج یہ سفر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ مذہب کا سارا لے کے یہاں پہ ڈپٹیٹروں نے اپنے حکومت کو اپنے دور کو طول دینے کی کوشش کی اور مذہب کی بنیاد پہ جیسے ہی قوانین کی بنیاد رکھی مذہب کا سہارا لیا یہ ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی نے زور پکڑا مذہبی انتہا پسندی پھر دہشتگردی میں کنورٹ ہوئی اور آج یہ پورے پاکستان کے لیے ایک نصور بن جاتا ہے واقعی اسی طرح سے ہے کیا آپ کو پاکستانی قوم سے کوئی گلہ ہے کوئی گلہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی قوم سے مسیحی لوگوں سے اپنی مسیحی برادری سے پولیٹیکل سائیڈ پہلو ایک ہے سپریچل پہلو ایک ہے لیکن ہم سپریچل لیڈرز سے کوئی آپ کا گلہ ہو یا آپ کے دل میں کوئی یہ بات ہو تو کاش کہ یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا کوئی ایسی بات میں گلہ تو نہیں کروں گا چلو ٹھیک ہے اپنوں سے کیا گلہ ساڑے بھی جی رہنا آتا ہے تجھے ساڑے جی میرا ایک میری یہ درخواست ہے صحیح کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر ہم سہی لوگ برابری کے حقوق کو انجائے کریں ہم برابر کے شہری بن کے رہیں تو اس کے لیے میری تمام لیڈرشپ سے تمام پلیٹیکل لیڈرشپ سے بھی اور تمام ریلیجیس لیڈرشپ سے ایک ہی ہمبل سامیشن ہے اور قوم کے ان تمام اپینین میکر سے بھی ہمبل سامیشن ہے کہ آئیں مل کے کٹھے ہو کے ہم پاکستان کے اندر اس مومن کو مضبوط کریں میرا ساتھ دیں تاکہ ملک پاکستان کے اندر ہم ان تمام امتیازی روائیوں کا خاتمہ کر سکیں ملک پاکستان کے اندر تمام اس ڈسکریمنیشن جو ہمارے ساتھ رواہ رکھی جاتی ہے اس کا خاتمہ کر سکیں تو اس کے لیے میری ایک ہی درہاس ہوگی کہ ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے ہمیں وہ ایک ایک اینڈ کی مسجد کو ختم کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کو وہ ہینڈ پولنگ کرنی ہے لیگ پولنگ نہیں کرنی اور اسی طرح سے ہی ہم یہاں پہ خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کے لوگوں کے مفاد کی بہتری کے لیے آگے بڑھتے ہیں امین بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میسج کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم تقریباً ہونے والا ہے کوئی اور آپ کے دل میں ایسی بات ہو جو آپ قوم سے کرنا چاہتے ہوں ملک پاکستان سے کرنا چاہتے ہوں حکومت سے کرنا چاہتے ہوں ہمارے مسیحی لوگوں سے کرنا چاہتے ہوں نوجوانوں سے کیونکہ آج میری آپ سے دوسری ملاقات ہیں اور میں زیادہ تر دیکھتا ہوں آپ کے چوگرد نوجوان ہوتے ہیں تو کوئی خاص ریزن کوئی خاص وجہ میں نے نا اس بات کو نوجوانوں کے ساتھ لیا ہے جی کہ جیزیز نے ساری تبدیلی جوانی میں لے گیا ہے تین سال کا عرصہ ہے وہ تھرٹی سے تھرٹی تھری کا اتنا ہی اور یہ میں سمجھ دا ہوں کہ برپور جوانی ہوتی ہے اور یہ تبدیلی میری قوم کے نوجوان ہی لے گیا سکتے ہیں اور میری پورے پاکستان میں جو سکارڈ ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگا میری یہ کوشش ہوگی کہ میں پورے قوم کے نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلوں تاکہ ان تمام مسائل پہ ہم کابو پا سکیں اور مجھے بزرگوں کی مجھے چرچ کی ان کی شیرباد کی بھی ضرورت ہے ان کی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے لیکن نوجوان میرا سرمایہ ہے وہ میری طاقت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ میرے اردگرد نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ ان نانصافیوں کے خلاف آج بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ میری قوم کا نوجوان باہر نکلتا ہے اور وہی اس جدوجود کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ اصل تبدیلی جو ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ خداون کے فضل سے پاکستان کے اندر اسی ہی نوجوان لے کے ہیں تینکیو بڑی مچ ناظرین اکرام آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑے گوھر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں بھائی دل کی گہرائیوں سے میں گواہی ٹیلیویجن کے پلٹ فارم سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے شہر کراچی میں انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمیں یہ گھنٹہ دیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور جان سکیں کہ وہ درد اور وہ بوجھ جو آپ کے اندر قوم کی بہتری ترقی بحالی کے لیے ہے وہ کیا ہے ہم جان سکیں اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ناظرین آئیے ہم اپنی قوم کی بہتری اور بحالی کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صدا پستے نہ رہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دم نہیں بلکہ سر ہوں ہم جو رہنماہانِ کلیسہ ہیں یا مومنینِ کلیسہ ہم ایسے سیاسی رہنما جو ہماری قیادت کرتے اور ہماری آواز کو آگے حکومت تک پہنچاتے ہیں ہم ان کے لیے دست دعا بلند کریں ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں ہم ان کے حوصلے بنیں ان کا ساب دیں اور لوگوں کو تحریک دیں کہ لوگ ان کو سامنے لائیں ان کے حوصلوں کو بلند کریں تاکہ ان کے ذریعہ سے حکومت تک ہماری آواز پہنچ سکے یقیناً جب ہم ایسا کریں گے تو واقعی ہمارے ملک کی تقدیر اور کلیسائی پاکستان کی تقدیر بدلے گی میں حیران ہوں کہ شہر کراچی میں صرف دو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان میں سے ایک ابھی پاکستان میں نہیں ہے جو دوسرے ہیں شاید ابھی کچھ سوچ رہے ہیں لیکن ان کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے تاکہ خدا ان کو بھی مستقبل قریب اور بعید میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور قوم کی آواز کو آگے لے کر جانے والے ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بڑے مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے ہمارے بھائی جراب تاہر نوید چوہدری صاحب کے وسیلہ سے خوب باتیں سنی اور برکت بھائی خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں آئندہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویجن پر موسیقی